پاکستان کی بدقسمتی کہہ لے کہ ہمارے پاس ہر آئے روز وہ وہ چیزیں سامنے آتی ہیں کہ پاکستانی قوم ایک سانہے سے یا ایک واقعے سے ابھی سنبھلتی نہیں ہے کہ دوسرا ایشو جو ہے وہ سامنے آ جاتا ہے مولانا فضل رحمان ایک ایسی زد پر آٹ چکے ہیں یہ بالکل سمجھ سے بالا تر ہے اس طرح کے رویہ یا اس طرح کی چیز کوئی بھی زی شہود جو ہے وہ یہ کبھی بھی نہیں چاہے گا جس طرح کی مولانا فضل رحمان صاحب جو ہے ڈیمانڈ کر رہے ہیں اور انہوں نے بقیدہ طور پر ریاست کو ایک قسم کا للکارہ ہے کیونکہ انہوں نے واضح طور پر دھمکیاں بھی لگانا شروع کر دی ہیں پاکستان میں اس وقت ایک ٹرنڈ روج پکڑ چکا ہے کہ کسی بھی سیاسی پارٹی سیاسی شخصیت یا کسی بھی طاقت کے زور پر آپ اٹھیں اور ریاست کو مفلوج کر دیں اور ریاست پر طاقت کے زور پر غلبہ حاصل کرنے کی کوشش کریں اور اس وقت آپ تھوڑا سا پیشے چلے جائیں تو اس وقت پاکستان کی جتنی بھی سیاسی پارٹیز ہیں یا پولیٹیکل اہم ترین فگرز ہیں انہوں نے اسی طریقہ کار کو ایڈاپٹ کیا اور نہ صرف انہوں نے ریاست کو مفلوج کرنے کی کوشش کی بلکہ یہاں تک کہ پوری ریاستی ایک قسم کا مشینری کو ہلا کر رکھ دیا اب آپ اس کی ہماری پاکستان کی بدقسمتی کہہ لیں کہ ہمارے پاس ہر آئے روز اس حوالے سے وہ وہ چیزیں سامنے آتی ہیں کہ پاکستانی قوم ایک سانہے سے یا ایک واقعے سے ابھی سنبھلتی نہیں ہے کہ دوسرا ایشو جو ہے وہ سامنے آ جاتا ہے اس وقت آپ مدارس بل کے حوالے سے لے لیں تو جو ہمارے خیال میں میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت پاکستان کا بچہ بچہ یہ چاہتا ہے کہ کاش کہ ہمارا ملک جو ہے کسی طرح سے ریگولیٹ ہو سکے یہاں پر قانون کی عملداری ہو یہاں پر ہر چیز ایک بائنڈنگ میں ہو اور ہر چیز کسی نہ کسی ضابطے کے تحت ہو لیکن کیسی بدقسمتی کی بات ہے کہ وہی مولانا فضل رحمان جو اس حوالے سے اپنی پہچان رکھتے تھے کہ وہ چاہتے تھے کہ پاکستان کا نظام جو ہے وہ بہترین ہونا چاہیے لیکن اب وہی مولانا فضل رحمان ایک ایسی زد پر اٹھ چکے ہیں کہ میرے خیال میں آج پورے کے پورے ہمارے پاکستان کے جید علماء اکرام یا جید قسم کی جو جامعات ہیں ان کے جو ایک قسم کے محتمیم ہیں یا ان کے جو بڑے سرکردہ لوگ ہیں ان تمام کے بیانات دیکھیں گے تو آپ کو واضح طور پر فرق نظر آ جائے گا کہ اس وقت اصل میں مولانا فضل الرحمان آخر کس لیے اس حد تک جو ہے آگے جا رہے ہیں اور کس لیے اس حد تک ریاست کو مفلوج کرنے پر طلقے ہیں تو آپ کو تمام طرح چیزیں واضح نظر آ جائیں گی حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ پورے کا پورا جو سسٹم ہے وہ ایک ریگولیٹ اگر اس کو دیکھا جائے تو میرے خیال میں تمام تر مدارس کی یہ سب سے میں کہتا ہوں کہ بہت بڑی ایک آسان ترین ان کے لیے عمل ہے کہ وہ وزارت تعلیم کے ساتھ منسلک ہوں کیونکہ ظاہری بات ہے انہوں نے بچوں کو پڑھانا ہے ان کی تعلیم یا ان کی تربیت کے نظام اگر دیکھا جائے تو یہ نہیں ہو سکتا کہ ان کو آپ وزارت کامرس یا وزارت تجارت کے ساتھ منسلک کر دیں یہ بالکل سمجھ سے والا تر ہے اس طرح کے رویہ یا اس طرح کی چیز جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت پورے پاکستان میں آپ اندازہ کریں کہ کوئی بھی زی شہور جو ہے وہ یہ کبھی بھی نہیں چاہے گا جس طرح کی مولانا فضل الرحمن صاحب جو ہے ڈیمانڈ کر رہے ہیں اور انہوں نے بقیدہ طور پر ریاست کو ایک قسم کا للکارہ ہے کہ ہم جی اسلام آباد میں آئیں گے اور اس وقت وہ مختلف اپنے جلسے یا اس طرح کی کانفرنسز منقت کروا کے وہ صرف اور صرف اس تیز کے اوپر فوکس کر رہے ہیں کہ جی بہت جلد ہم اس لیے اس کے حوالے سے اسلام آباد آئیں گے اور پوری کی پوری ریاست کو جو ہے نہ صرف مفلوج کریں گے بلکہ انہوں نے واضح طور پر دھمکیاں بھی لگانا شروع کر دی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آئے روز کوئی نہ کوئی ایسے ہی اٹھے گا اور ریاست کو اپنی طاقت یا اپنی سٹریٹ پاور کے زور پر جو ہے وہ ایک قسم کا پیرلائز کرے گا اور پھر اپنی من مرضی کے فیصلے کروائے گا حالانکہ اس وقت تمام کے تمام علماء کرام کا یہ واضح طور پر ماننا ہے اور واضح طور پر کہنا ہے کہ جتنا اچھا مروجہ نظام مدارس کی حوالے سے آپ دیکھیں کہ یہ یہ آج کا نہیں یہ میرے خیال میں دو ہزار بیس سے یہ نافذ العمل ہے اور تمام تر مدارس وہ اس چیز میں زیادہ آسانی محسوس کر رہے ہیں کہ وہ جب وزارت تعلیم کے ساتھ منسلک ہوتے ہیں تو ان کے بہت سارے معاملات وہ آسان ہو گئے ہیں لیکن اب اگر یہ آج بلکہ جامعہ رشید کے جو محتمیم ہیں مفتی صاحب انہوں نے آج واضح طور پر کہا کہ جی اگر مولانا فضل الرحمن صاحب وہ یہ چاہتے ہیں کہ اپنا ان کا اٹیشمنٹ جو ہے وزارت تجارت یا سنت کے ساتھ تو وہ اکیلے کروا لیں لیکن جو اٹھارہ ہزار مدارس ہیں اور اس میں پڑھنے والے تقریبا لاکھوں طلبہ جو ہیں وہ ہمارا جو سسٹم ہے وہ وزارت تعلیم کے ساتھ رہنے دے تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ بہت سارے مفتیان بہت سارے علماء اکرام جو ہیں وہ اس حوالے سے واضح طور پر اپنی ڈائریکشن بھی دے چکے ہیں لیکن شاید مولانا فضل رحمان صاحب کو اقتدار سے باہر رکھنا جو ہے وہ اتنا ہی برا لگ رہا ہے یا اتنا ہی زیادہ ان کو جو ہے وہ اس حوالے سے جو ہے وہ شدید ترین ان کو جو ہے اس حوالے سے ریزرویشنز ہیں کہ اب وہ ریاست کو اسی طریقہ کار جس طریقہ کار کی ہمیشہ وہ مخالفت کرتے تھے اور کہتے تھے کہ ریاست کو اس طرح ڈنڈے کے زور پر یا لوگوں کے عوام کے زور پر جو ہے وہ جو ہے وہ خود اختیار کرنے جا رہے ہیں اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس وقت مفادات کی جنگ کس حد تک ہمارے ملک میں روج پر ہے اور چھوٹی سی چھوٹی بات کی اوپر ریاست کو پریشرلائز کیا جاتا ہے ریاست کو جو ہے وہ ڈی مورلائز کیا جاتا ہے ریاست کو جو ہے مکمل طور پر اس کا جو نظام و نسک ہے وہ ایک قسم کا مفلوج کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اور وہ بھی صرف و صرف طاقت کے زور پر کہ ہمارے پاس سٹریٹ پاور ہے اور ہم چاہیں تو کچھ بھی کر سکتے ہیں اور یہ وہ رویہ ہے جو ہمارے پاکستان کی بنیادیں کھکنی کر رہے ہیں یہ وہ رویہ ہے جس سے ہمارے پورے کے پورے ادارے جو ہیں وہ خراب ہو رہے ہیں اور ہمارا یہاں پہ ایک قسم کا عوامی یا عمومی تاثر جو ہے ایک قسم کا ریاست کے بارے میں بہت ہی کمزور ہوتا جا رہا ہے تو بہرحال مولانا صاحب جیسے ایک زیرک سیاست دانس سے اس طرح کی امید قطعی طور پر ہرگز نہیں تھی کہ وہ اس طرح چند ذاتی مفادات کے لیے ریاست کو اس طرح للکا رہیں گے ریاست کے اوپر چٹ دوڑنے کی باتیں کریں گے اور پھر اس طرح واضح طور پر دھمکیاں دیں گے کہ دیکھیں جی ہم گولیاں ہمیں بھی چلانے ہی آتی ہیں اور اس طرح کی باتیں جو پی ٹی اے کر رہی ہے وہی اب مولانا فضل الرحمن صاحب بھی کرنے جا رہے ہیں تو اللہ تعالی ہماری ریاست پاکستان کو بچائے اور میں سمجھتا ہوں کہ ریاست کو اپنی پالیسی یا ریاست کو اپنا جو ایک قسم کا جو رٹ ہے اس کو ہر صورت میں قائم رکھنا چاہیے اور اس طرح کی کسی بھی گیدر بھگی میں ہرگز نہیں آنا چاہیے کیونکہ ریاست ہمیشہ وہی کام جاب ہوتی ہے جس کی رٹ جو ہے وہ مضبوط ہو جس کا ایک قسم کا آپ سمجھ لیں کہ جن کے اوپر فوکس ہو جن کا کہ مکمل طور پر ریاست کی عملداری جو ہے وہ قائم کرنی ہے نہ کہ آپ آئے روز کسی بھی سیاسی شخصیت یا سیاسی جماعت یا مذہبی جماعت کوئی بھی اٹھے اور وہ پاکستان کے اوپر جو اس طرح چر دوڑے اور اپنی من مرضی کے فیصلے کروائے اور اپنی من مرضی کے قسم کی جو ڈیمانڈز ہے وہ پوری کروائے تو بہرحال اللہ تعالی ہمارے ملکیں پاکستان پر رحم فرمائے اور خاص طور پر یہ جو مدارس بل ہے جس طرح سے مولانا فضل رحمان صاحب ڈیٹ ریک ہو چکے ہیں اور جس طرح سے اب ریاست کو للکار رہے ہیں اللہ تعالی ہمارے ملک کو اس طرح کی افراد تفریح اور اس طرح کی قسم کا جو ایک دمکی امیز رویہ ہیں ان سے بچائے امیر کرتے ہیں کہ آج کا پروگرم آپ کو پسندہ جو اگلے پروگرم تک سو دارم ایدھے توی کو دیچہ زد پاکستان زندہ پاکستان